موقع ملے گا وہ اس کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں کھینچے کی کوشش کرے ہیں اور آج ہم نے یہی دیکھا کہنے کو کچھ نہیں تھا دوبارہ وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں اور کسی دم تو ہے نہیں نہ کسی کنڈکشن سے وہ خود بھی نہیں ان کو یقین ہی نہیں اپنے الفاظ میں جو وہ بول رہے ہیں مگر کام ہے کرنا تو پڑے گا تو وہ کر رہے ہیں جج صاحب نے اب اگلی تاریخ پیت کی دی ہے تو ٹھیک ہے آگے ہو گیا ہمیں پتا ہے یہ اس کو لٹکائیں گے ہم جانتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ اتنی آسانی سے رہائی نہیں دیں گے مگر دینی تو پڑے گی کیونکہ ہم بھی لے کر رہیں گے اور انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے عدالتیں ہمیشہ کیسز کو ملتوی کرتی رہتے ہیں اور آپ بھی آ کے چکرے کاٹ کے جاتے ہیں قوم بھی مایوس ہو رہے پی ٹی آئی کے جتنے کارکنان ہیں وہ بھی مایوس نہیں ہے پی ٹی آئی کے کارکنان مایوس نہیں ہے وہ پور جوش ہے پور عظم ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا لیڈر ان کے لیے کھڑا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے چونتیس سال چونتیس سال سزا دے دی گئی مگر وہ ٹوٹا نہیں وہ جھکا نہیں وہ بکا نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عوام بھی اسی طرح کھڑی رہے وہ نہ ٹوٹے نہ جھکے نہ بکے نہ لڑ کھڑائے اور پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو یہی پیغام دیا ہے آٹھ فروری کو بھی یہی پیغام دیا ہے بائی الیکشن جو ہونے جا رہے اس پر بھی یہی پیغام دے گی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہ ٹوٹیں گے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے اور وہ خان صاحب کے ساتھ وفا نبھائیں گے نبھاتے رہیں گے کیونکہ یہ پہلا قومی لیڈر ہے عمران خان جس نے اپنے قوم کا سودا نہیں کیا نہ ہونے دیا نہ آج ڈیل کرنے کو تیار ہے اپنی جان کی بازی پر کھیل گیا ہے مگر ہار ماننے کو تیار ہے اور میں اس پر صرف یہ بات کروں گا کہ جو آپ نے آئین اور قانون کی بات سید کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے عوام کے سٹولن مینڈیٹ کی بہت اہم تھا آپ کو بتا ہے کہ کل ہمارے تین ایم این ایز اور ایک ایم پی ای رسٹور ہوئے ہیں ایوانوں کے اندر یہ بہت اہم بات ہے نہ ہم اس میں مایوسی چاہتے ہیں نہ مایوس ہوں گے نہ چاہتے ہیں کہ عوام مایوس ہو ہم قانون اور آئین کا اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکاتے رہیں گے اور یہاں سے بھی انصاف لے کے رہیں گے دیکھیں عدالتوں میں بھی جیسے جو بند دروازوں کے اندر جو اڈیالا کے اندر جو الیکشن کمیشن میں ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جب یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی سماس چلتی ہے تو ممبران پارلیمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں آپ میڈیا والے بھی موجود ہوتے ہیں فیملیز بھی موجود ہوتی ہیں عام عوام بھی آکے دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کے لیے نائنصافی ان بڑی عدالتوں میں کرنا زیادہ دیر تک کرنا بہت مشکل کام ہے سو انشاءاللہ یہاں سے بھی ریلیف ملے گی برسیترمور صاحب جس طرح دو تین سیڈی آپ کو واپس مل گئی ہے کیا آپ معاملات بہتری کی طرف آپ کو لگ رہا ہے جا رہے ہیں جو آگے زمنی انتخابات آ رہے ہیں کیا آپ اس میں کس طرح پھر اپنا جو منڈیٹ ہے اس کو بچا پائیں گے دیکھیں پہلے یہ دو ڈیفرنٹ عمل ہیں ہم دونوں کے بھی مہربان و قریشی کا بھی میرے بھی الیکشن پٹیشن بھی دائر ہوئی ہیں ٹریبینل میں لیکن جیسے آپ کو پتا ہے میرا تو این اے ایک سوٹ ٹالیس کا ان اس میں کو بائی الیکشن بھی ہے ہم بائی الیکشن بھی لڑیں گے اور ہم اندالتی کاروائی کا پچھا بھی شرون ہے وہ ہمارا ایگزسٹنگ منڈیٹ ہے لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے نکل کے کروڑوں لوگوں نے پورے پاکستان میں ہمیں ووٹ ڈالا ہے ہمارے بہت زیادہ درجنوں امیدواروں نے پورے پاکستان میں پروینشل اور نیشنل اسیمبلی کی سیٹوں کے لیے الیکشن ٹریبینل میں درخواستیں دائر کی ہیں کل ہمیں کچھ انصاف ملا ہے ہمیں امید ہے ہمیں باقی بھی انصاف ملے گا ان کے لیے سٹولن منڈیٹ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھنے والے ہیں اس موضوع کو اور اس گستگو کو میں آگے لے کی جانا چاہتی ہوں ہم بالکل پاکستان تحریک انصاف کا ہر میمبر جس کا الیکشن چوری کیا گیا ڈاکہ ڈالا گیا جس کے حلقے کے ووٹ پر وہ سب ٹریبینل میں گئے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمیں آج نہیں تو کل ٹریبینل سے انصاف ملے گا مگر میں دوبارہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں میں نے درخواست کی تھی کے پی گورنمنٹ سے ہمارے سی ایم صاحب ہیں علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر ان کی حکومت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ایک کمیشن کو تشکیل دیں جو کہ اس الیکشن فراڈ کو انویسٹیگیٹ کرے کیونکہ جب وہاں پہ کٹا کھلے گا تو سارا چٹھا جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی ہے یہ سب کے سامنے آئینے کی طرح صاف دکھے گی سب تو میں پھر ان سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ اس کو ڈلیم مت کیجئے خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ نہ صرف الیکشن چوری کے اوپر فراڈ کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ایک انکوائری کمیشن بنے کے پی میں مگر نو میں پہ نو میں پہ بھی کے پی میں کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے وہاں پہ ایک کمیشن بننا چاہیے ہے جو نو میں کی انکوائری کرے جو ریڈیو پاکستان کا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائے سرہ سر جھوٹ ہے ہمارا وہاں پہ ایک بھی ورکر موجود نہیں تھا تو وہی سے شروع کیجئے انصاف کیجئے آپ اپنے ورکرز کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ انصاف کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک جھوٹا بیانیا تھا آپ کے سامنے ہیں عوام نے جھوٹے بیانیے کو آٹھ فروری کو مسترد کیا پاکستان تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت دے کے اب ہمارے پاس کے پی میں ایک بہت خوبصورت موقع ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پر دفن کر دیں ایک انکوائری کمیشن بٹھا ہم اس نے دو تہائی اپنی جاسات intéressant ہم اس نے تہائی اپنی جاسات کے ساتھ